اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہسپیٹل جی ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے ٹوپک کی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے جی پاکھانے کے ساتھ خون آنا جی ہیں دوستو آنٹوں میں خراش اور پھنسیاں بن جانا جس کی وجہ سے آپ کو پخانے کے ساتھ جو ہے نا خون آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پخانا بہت زیادہ درد کے ساتھ آتا ہے پخانے میں آپ کو جمع ہوا اور کبھی کبھی تازہ خون بھی آتا ہے تو اس حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے انشاءاللہ بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی مدد سے آپ چند ہی خوراکوں سے مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں گے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے نسخہ کی اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی تخم بالنگو یہ ہ آپ کو ہر پنسار سور سے بہت سانی ملنے والی چیز ہے اس کے بعد دوسری چیز ہم اس میں ڈالیں گے تخم کنوچہ ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کو پنسار سور سے بہت سانی مل جائے گا اور یہ آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے اس کے بعد تیسری چیز ہم اس میں استعمال کریں گے تخم بارتنگ ٹھیک ہے جی یہ بھی پنسار سور سے ہیزیلی ملنے والی چیز ہے یہ بھی پچاس گرام لے لیں اس کے بعد ہم لیں گے تخم اس بغول ثابت ٹھیک ہے جی یہ ہر شخص اس سے واقف ہے یہ بھی آپ پ آپ کا نسخہ مکمل ہو جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں اس نسخہ کو ہم تیار کیسے کریں گے تو آپ کی آسانی کے لیے نسخہ بنانے کی ترقیب آپ کی سکرین پر چھوڑ رہے ہیں اس کو نوٹ فرمالیں دوستو جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تمام کی تمام آپ پنسار سور سے لے آئیں ان کو پہلے اچھے سے صاف کریں ان کا وزن پورا کر کے ان کو کسی گرائنڈر مشین میں ڈال کر اچھے سے پیس کر پاودر کی مانت آپ ان کو جو ہے نا پیس لیں اور کسی اے ٹائٹ شیشے کے جھار میں محفوظ کر لیں آپ کی میڈیسن تیار ہے بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کی اس میڈیسن کو استعمال کیسے کیا جائے گا تو دوستو یہ جو صفوف آپ نے تیار کیا ہے یہ آپ نے دن میں دو ٹائم استعمال کرنا ہے یعنی کہ صبح اور شام ٹھیک ہے جی اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس کی مقدار خوراک جو ہوگی چار تا چھے ماشے یعنی کہ چھوٹی آدھی چمچ سے لے کر ایک چھوٹی چمچدک آپ اس کی مقدار استعمال کر سکتے ہیں دوستو چند ہی دن آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آنتوں میں جو خراش اور پھنسیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پکھانے میں درد اور بلیٹ آتا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا